خطیبِ اہلِ سنت وائزِ شیریلی سان فاتحِ مرضیت حضرتِ علامہ مولانا افضل باجوہ صاحب دامت برکات ملکدسیہ آپ تشریف فرمانے یقیناً وقتِ داما نے گنجائش نہیں کہ میں خطاب کرام میں انتہائی اختیشار دے نال چند منٹ دے اندر اپنے گفتگونوں سمیٹنے کیونکہ کافی احباب کافی دوروں نیڑیوں چل کے آئے ہو ناد خانہ نے ماشاءاللہ پوری ریج لا کے نبی پاک دی سنہ خانی کی تھی ہے اور دو خطاب سن ایک میرا سے ایک علامہ صاحب دا سی اور میں ایک حدیث پاک صرف پڑھ نہیں ہے کہ اپنے گفتگونوں ختم کر دینا ہے اور اگر توڑا دل کرے تو محبن نہ تو سی کہو ہاں سارے سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں میں آج تک ما فلچ بندہ مردہ نہیں دیکھیا تجے سبحان اللہ کہاں موت آجائے نا فرستو چنگی موت کوئی نہیں سارے محبت مل بولو سبحان اللہ میں نال اظہار تضییت کرنگا نال نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث پاک صرف پڑھ نہیں ہے اور پڑھا گا میں او دون جدو ہوں آخری بندے تک سارے بندے ہاتھ اٹھا کے بولو گے سبحان اللہ کہ بلالعامہ صاحب ایک جملہ بھی میں اپنے خطابے چاپنا نہیں میں پورا خطاب ہو کرنے جیڑا قدی سوہ چودہ سو سال پہلہ نبی پاک نے اپنے سے آبائج کی تازوی پورا نبی پاک دیکھ فرمان پڑھنا ہے پڑھا نبی پاک دی ادیس عربی پڑھنے ہیں تے ترجمہ کرنے ہیں تے جلدی نال کناک بھی چیرے لگنے ہیں عربی پڑھ کے ترجمہ کریتے ہیں تھکنا نہیں تو اس ذوق نال بولو سارے سبحان اللہ حضرات زیباکار میں لگا کہنا نبی سیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو فرآنا سنکانہم یک تشرونہ قال آما انکم لو اکثر تم ذکر حازم اللہ ذات لشاغلکم مارا فاکسرو من ذکر حازم اللہ ذات الموت فإنہو لم یاتی علا القبر یومن اللہ تقلم فیه فیقولو انا بیت الغربت وانا بیت الوحدت وانا بیت التراب وانا بیت الدود فائزا دفن العبد المومن قال له القبر مرحبا و اہلا امائن قلت لا حب من يمشی لا زہر علیہ فائزا بل لیتو کل یوم و سرطہ علیہ فسطرہ سنی بی کا قال فیت تاسیو لہو مد بسرہ و یفتہو لہو باب مل الجلہ و ایزا دفن العبد الفاجر قال لہو القبر لا مرحبا و لا اہلا امائن قلت لا بغد من يمشی لا زہر علیہ فائزا بل لیتو کل یوم و سرطہ علیہ فسطرہ سنی بی کا ہو فیاخدش نبی پاک تا غلام حضرت اب سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان دینے لوگو ایک دین اسی سارے نبی پاک علیہ سلام دی مسجد پاک جب بیٹھے یہاں تے اچانک نبی پاک اپنی مسجد پاک تشریف لے کے آئے فرمان دینے دخل رسول اللہ مسلح ہو آپ فرمان دینے نبی پاک اپنی مسجد چائے سرکار مدینہ اپنے مسلح دے بیٹھے نبی پاک دی نظر پہ آپ نے وکھیا کہ سارے لوگ ہاساس کے گلہ پہ کر دینے حضرات نال حدیث پاک سنے آجے نال اپنے گرے بانج نظر مار کے وکھیا حضرات میرے آقا نے وکھیا سارے غلام ہاساس کے گلہ پہ کر دینے نال حس دینے نال گلہ کر دینے حضرت ابو شعید فرمان دینے میرے آقا نو سادھا ہسنا پسند نہ آیا میرے آقا نو سادھا ہاساس کے گلہ کرنا پسند نہ آیا میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں کاش کدی تسی اس چیز نو یاد کر دے جیڑی آ جائے لذتان مکجان دیا نے فرمایا کاش تسی لذتان مکان والے کاش کدی تسی لذتان ختم کرن والے فرمایا فرآ آنا سن کان نا ہم یک تش رونا کالا اما اتنا کم لو اکثر تم ذکر حاز من لذات لش غلا کم مار میرے آقا نے فرمایا غلاموں نال حس دے نال گلان کر دے فرمایا کاش کدی تسی اس چیز نو یاد کر دے جیڑی آ جائے تل لذتان مک جان دیا نے کاش کدی تسی اس چیز نو یاد کر دے جڑی آجائے لذتان دور جان دیا نے فرمایا فاق شروع من ذکری حاز من لذات الموت فرمایا غلاموں جدو حس نو دل کر پے جدو آپ پس دی اندر گپا مار نو دل کر پے فرمایا او دو اپنی موت نو یاد کر آجے فرمایا موت ایسی چیز جدو آجائے لذتان مکجا دیا نے حرمایا موت ایسی چیز جدو آجائے لذتان ختم ہو جان دیا نے حضرات کے میرے آقا نے خرمایا دوسری اپنے قبر نو یاد کرو یا نہ کرو حضرات ایس تقریب نو آجے تبلیغ لے آجے ایس جناب والا ممبر تو لے کے من نو مجمد اندر چودری نظر آ رہنے زمی دار نظر آ رہنے تے جناتے ڈیرے تے آیا ما اللہ نے نو بڑا نواز توجہ نال سنے آجے حضرات میرے آقا نے فرمایا تسی اپنی قبر نو یاد کرو یا نہ کرو تسی اپنی قبر دی انگل نہ کرو یا نہ کرو فرمایا تسی اپنی قبر نو یاد کرو یا نہ کرو فرمایا قبر روزانہ چار مرتبہ نال نو یاد کر دی نال قبر چار مرتبہ آواز مار کے آن دی میرے آقا نے فرمایا قبر پہ نی آواز مار دی آنا پہ تل غرب آتے قبر آن دی میم منیاں تو بڑا رائے سین میم منیاں تو کوٹھی آتے بنگلے آدھا مالک میرے آقا نے فرمایا قبر پہ نی آواز مار دی آنا پہ تل غرب آتے قبر آن دی میرے چون آئیں فکر کر کے آئیں میرے غرب آدھا مکان میرے آقا نے فرمایا قبر دوسری آواز نے فرمایا پر قبر آن دی میرے چون آئیں فکر کر کے آئیں میرے تنہائی دا مکان میرے آقا نے فرمایا قبر تی سری آواز مار دی قبر آن دی آنا پہ تو تر آ پہ میں منیاں تو اپنے جسم سے مٹی نہ لگن دے میں پر میرے اندر رونا آئیں چوتھی آواز مار کے آن دی میرے بے چون آئیں فکر کر کے آئیں میں کیڑیا مکان دی جگہ آن دل غافل نہ ہو یا گد میں یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل غافل نہ ہو یا کید میں یہ دنیا چھوڑ جانا ہے پغیجے چھوڑ کر خالی زمین دل سمانا ہے زمین دل سمانا ہے آخر شیر لگا کین تیرا ناز بدن بائی جو لیٹے سیج دھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردار جو کیڑوں نے کھانا ہے ہاں کیڑوں نے صرف میں عدیث پاک سے ایک پیرے دا ترجمہ کی تیال اللہ تعالی میری اور آپ دی حضر قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد لیلہ رب العالمين